ہیلو ویورج اسلام علیکم ویلکم ٹو ایندر ویڈیو اس ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت ساوی بلیک کٹ گلے کا ڈیزائن بنانا سیکھتے ہیں جوائنڈ لیس کے ساتھ اس کو ہم اٹیس کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے جو بنانا ہے وہ اس کی پٹی تیار کرنی ہے پٹی تیار کرنے کے لئے تقریباً ساڑھے تین انچ کپڑا لیا ہے چڑھائی میں اور ایک انچ کی پٹی چوڑی لیا ہے ٹھیک ہے ایک انچ کی مناسب رہتی ہے اس سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اٹیس ہونے کے بعد چڑھائی میں زیادہ لگنے لگتی ہے تو اس کو ہم فیبرک پہ اٹیس کر لیں گے اٹیس کرنے کے بعد دونوں سائر جو ہیں ہم نے آئرین کے ساتھ ہی ایک دفعہ نیٹنس جو ہے اس کے بنا لینے ہے اس کو فل کر ریڈی کر لینا یہاں پر ہے اس کو ریڈی کرنے کے بعد سینٹر میں ہم نے ایک اس کے نشان لگانا ہے پٹی کے جہاں بھی سینٹر آ رہا وہاں پر مارک کر لیں اور دونوں طرف سے جتنا ہم نے گلہ چھوڑا رکھنا ہے جیسے ساتھ انچ رکھنا ہے تو دونوں طرف سے ساڑھے تین تین انچ جو ہے نشان کے دونوں سائر سے چھوڑا ہی اس کی لے لوں گی اور یہیں سے فول کر کے ایک دفعہ بھی پریس کی مدد سے اس کی شیپ ریڈی کر لیں گے اوپر والے کورنر جو ہے ہم نے ریڈی کر لی ہیں اب یہاں سے ہم نے ہلکا سا شاور سے اس کو گلہ کرنا ہے اور اس کی گلائی میں تھوڑا سی شیپ بنا لینی ہے جیسے ہم نے اپنا وی گلہ کاٹنا ہے تو اس کی جیسے اس کی شیپ بنی شاہی ہے ویسے ہی گلائی میں اس کی شیپ ریڈی کر لینی ہے اور اس کو شیپ دینے کے بعد ہم نے ادھر جوارلیس جو ہے وہ پہلے ہی اٹیچ کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے پٹی کی چڑائی دیکھنی ہے اور کمیز کی کٹنگ پھر بعد میں کریں گے ہم نے پٹی پہ جوارلیس ریڈی کر لیا ہے بلکل اب ہم نے گلے کی چڑائی دیکھنی ہے ساڑھے تین انچ پہ ہم نے بیک پہ نشان لگانا ہے ساڑھے تین پہ ہم نے فرنٹ پہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کو ساڑھے تین انچ پہ ہم مارک کریں گے اور یہ سات انچ ہم نے اوپر سے ریڈی رکھ لیا ہے اور جتنا ہم نے ڈیپ رکھنا ہے اتنا بھی نشان لگانا ہے یہاں پہ میں ساڑھے چھے انچ ڈیپ رکھ رہی ہوں دونوں سائٹ سے وی شیب میں اس کو مارک کر لیں گے اور سینٹر پہ بھی ایک نشان لگا لیں گے اب اس کو فولڈ کریں گے اور اس کی شیپ ریڈی کریں گے کٹنگ کے لیے یہاں سے ہم نے بلکل کارنر نہیں رکھنا تھوڑے سی تیرشی شیپ اس کی رکھنی ہے اور سینٹر سے کٹ کر لینا ہے بیک اور فرنٹ کو پہلے اٹیش کریں گے یہ پٹی ریڈی ہو گئی ہے اس طرح سے اس پٹی کو اٹیش کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے موو کرتے ہوئے جیسے ہم نے آئرن سے اس کی شیپ بنائی تھی تو ایسے ہی ریڈی کر لیں گے جتنی ہم نے پٹی کی چڑائی رکھی ہے ریڈی ہونے کے بعد جتنی پٹی چوڑی ہے وہاں سے ہم سلائی کا مارجر رکھتے ہوئے باقی کپڑے کو کٹ کریں گے اس طرح سے رکھیں گے پٹیوں دیکھ لیں گے کہ کتنی چڑائی بن رہی ہے فیبریک پہ اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا ہے میں یہاں سے اس کو اس طرح سے کٹ کروں گی ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ ابھی کٹنی کریں گے وہ پٹی اٹیش کرنی کے بعد پھر بعد میں کٹ کریں گے اس طرح سے اس کو اندر فولڈ کریں گے اور الٹی سائیڈ پر رکھیں اس طرح لگائیں گے اور پٹی کو گھما لیں گے سب سے پہلے جو ہے دونوں شولڈر اٹیش کرتے ہیں فرانٹ اور بیک کا یہ دیکھیں اس طرح سے پٹی کو فولڈ کریں گے اور الٹی سائیڈ پر رکھتے ہوئے لیس لگا لیں گے جتنا ہم نے دوسری سائٹ سے کپڑا اندر لیا ہے یہاں سے بھی اتنا ہی ہم سلائمیں کپڑا لیں گے اور اس کو ان تک ایسی لگاتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے اب یہ جو ہم نے لیس لگا لیا ہے اس کو اس طرح سے فولٹ کریں گے اندر والی سائٹ پر اور یہاں پر اس کو اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں بلکل اس کی کچھ ایسی لکاتی ہے ریڈی ہونے کے بعد اب ہم نے اس پٹی کو بھی اندر سے اٹیچ کرنا ہے دونوں پٹیوں کو تو ہم نے جتنی لینٹ لینی ہے اتنا نشان لگا لیں گے گلے پر اور پھر اس طرح سے ایکسٹرہ پٹی لے کے اس کے اوپر دونوں پٹیوں کو فکس کر کے اوپر ایک سلائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے تقریبا ساڑے چھئی انچ ڈیپ رکھنی ہے اس طرح سے پٹی کو فولٹ کریں اور اس کے اوپر رکھتے ہوئے دونوں سائٹ کی پٹیوں کو سلائی لگا دیں تو یہ دیکھیں بلکل اس کی ریڈی لگ بٹے لگانے کے بعد آگئی ہے ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تینکس پور واشنگ ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ